مری کرسماس to all of you کیسی شاندار اور خوش آئین بات ہے جس میں آج سترہ گاؤں میں خداوند کے نام کی منادی خداوند کی پرستش اور دعائیں ملک پاکستان کے لیے اور کرسماس کی ان خوشیوں کو دبالہ کیا جائے گا کھلے بازار میں خداوند اس گاؤں کو برکت دے اور خداوند ملک پاکستان کو برکت دے once again مری کرسماس to all of you تیرا میرا مسیحا ہے تیرا میرا مسیحا ہے تیرا میرا مسیحا ہے تیرا میرا مسیحا ہے خداوند اس مسیح کے نام کی آپ سب دوسرا بولو خداوند اس مسیح کے نام کی بادشاہوں کا بادشاہ بائیب المقدس میں سے آج اپنی الہنمائی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اس ساری پینکسمنٹ کا میرے عزیز دوست پاسٹر شکیل ایک بھٹیگا اور دیگر جگر کے پاسپان ہیں جو اس پروگرام کو اورگنائز کر کے ہیں خداوند آپ سب کو کسرت کی برکت دے اور خداوند ہمارے ملک کو کسرت کی برکت دے اور امن میں اس ملک کو رکھے لکا طمیب کی مار پر تکھی گئی انجیل اس کے دوسرے باپ کی آٹھویں آئے تھی یہ بیان گرتی ہے اسی علاقہ میں چروہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہ بانی کر رہے تھے اور خداوند کا جلال خداوند کا پرشتہ ان کے پاس آگڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگر چمکا اور وہ نہائیت ڈر گئے مگر پرشتہ نے ان سے کہا دھرو مات کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واستے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تمہیں ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور یک یک اس پرشتہ کے ساتھ اسمانی لشکر کی ایک روح خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح میرے جزو مسیح اس مسیح کا اس دنیا میں آنا صلح لے کر آنا ہے عمل لے کر آنا ہے اور سب سے بڑا کام جو ولادت پر ہوا وہ یہ تھا کہ فرشتوں نے کہا ڈھلو مت ہمیں بھی آج یہ پیغام ملتا ہے کلام مقدس میں سے کہ ہم کیوں ڈھرتے ہیں اور یہاں پر ڈھر کو دور کیا گیا ہے سو کرسپس پر ہمارے گھر کو دور کیا جاتا ہے بولے آمین بولے حاللویہ بولے خدا ونیس مسیح کے نام کی بادشاہوں کا بادشاہ اور پھر لکھا ہے کہ پرشتہ نے انہیں کہا کہ میں خوشی کی بشارت تمہیں دیتا ہوں خدا ونیس مسیح کا اس پوری دنیا میں آنا ازروے بائبل یوہنہ تین سولہ کے مطابق کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اچلوتا بیٹا باکہ جو کوئی اس پاریمان لائے وہ حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی بھائی یہ بچہ جو آج کے روز ایک چگنی میں ہمیں نظر آتا ہے کپڑے میں لپٹا ہوا نظر آتا ہے وہی بچہ اس جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے وہی برہ سب دنیا کے جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے اور پھر ہمیں پرشتگان نظر آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں اور پھر لکھے کہ یکا یک اس پرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کے گروہ آگئی کرسپس کے اس خوبصورت موقع پر پر پرشتگان کا اوپر نیچے آنا ہمیں نظر آتا ہے اور پرشتگان ہمیشہ پروٹیکشن کی محافظت کی اکاسی کرتے ہیں وہ چرواہوں اس کا ڈر دور کرتے ہیں اور چرواہوں کے پاس میسیج کیوں آیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ خداوند یہ سمسی نے انجیل مقدس یوہنہ کی بارپت میں فرمایا کہ اچھا چرواہہ میں ہوں وہ اچھا چرواہہ ہے وہ خودی چرواہہ ہے وہی برہا ہے جو قربانی کے لیے دیا جاتا ہے اور میرے عزیزو اس لیسنا میسیج صلاح اور سلامتی کا ہے امن کا میسیج ہے میری دعا ہے کہ خداوند ملک پاکستان کو امن میں رکھے سلامتی میں رکھے سترہ کو برکت دے اور آئے ہوئی تمام نفری کو کسرت کی برکت دے شاہوں کا شہنشہ ہے آج پیدا ہوا ہے تیرا میرا مسیحہ ہے تیرا میرا مسیحہ ہے تیرا میرا مسیحہ ہے تیرا میرا مسیحہ ہے اور خداوند کے نام کو اجلال دیتے ہیں کہ یہ بازار میں اوپن لی خداوند یس مسیح کے نام کی منادی پاکستان میں کی جا رہی ہے اور جو کہ خوش آئین بات ہے پیچھے آپ مسیح کی سن سکتے ہیں ٹرک کے اوپر منادی سن سکتے ہیں خداوند یس مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صلح سلامتی ہے امن لانا ہے خداوند دال دیتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہم بھلے اوپن لی بتا سکتے ہیں خداوند کے نام قوم جلال دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی